پارلیمنٹیرین ہے یہ ایک حقیقت ہے کہ الیکشن ہوتے ہیں الیکشن کے بعد اسمبلیاں سجدی ہیں ایک جمہوری عمل کا پراسز سٹارٹ ہوتی ہے اور اس پراسز میں آج آپ اس منصف پہ بیٹے ہوئے ہیں ہم نیچے ہیں اور آپ کو چار پٹ اوپر بیٹے ہوئے ہیں اس لیے کہ یہ جو کالا وردیاں پہنے ہوئے ہیں انصاف کے تقاضوں کو آپ پورا کریں گے بلوچستان وہ صوبہ ہے جہاں پسماندگی بھی ہے پانی کا بھی مسئلہ ہے صحت کا بھی مسئلہ ہے یہاں روزگار کا بھی مسئلہ ہے بلوچستان میں یہ تمام مسائل جو بلوچستان کے ہیں ان مسائل کو حل کرنا ہے اس ایوان ہی کو کرنا ہے کہ کہیں دوسرے جگہ سے کوئی نہیں آ سکتا ہے ایک بہتر طریقے سے آپ اس کو چلا سکتے ہیں ہر ممبر جب یہاں کڑا ہو کے وہ بولے گا اس کو سنیں اور دلیل کے ساتھ اس کو جواب دے اور یہ رول آز بزنس جو آپ کے ہیں پاس جو کتاب آپ کی رہنمائی کر رہی ہے اس کے دائرے میں اس کے پرین ورک میں آپ رہتے ہوئے چیزوں کو آگے لے جائیں گے یقیناً ایک کامیاب اور بہتر آپ سپیکر بن سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی اگر میں جان جمالی صاحب کو نظر انداز کروں بڑی نائنصافی ہو گئی بحیثیت تھے انسان وہ ایک اچھا انسان تھا تعلیمی آف تھا بیماری کے باوجود جب بھی وہ آئے تھے ادھر ہمیں سنتے تھے اور احسان طریقے سے انہوں نے اسمبلی کو چلایا اگر آج وہ نہیں ہے لیکن اس کی کردار اس کی عمل پلوجستان کے لئے اس ایوان کے لئے ہمارے لئے ماضی کے یادیں ہیں ہم ان کو بھول نہیں سکتے اسی سلسلے میں ڈپٹی سپیکر تھا سردار بابر چونکہ جان جمالی صاحب وقتاں پا وقتاں اس کی طبیعت خراب تھی انہوں نے آکے یہاں چیئر کیا وہ ایک اچھا انسان تھا انہوں نے اس ایوان کو بہتر طریقے سے چلایا جب کوئی ماضی کو بھول جاتا ہے کہیں قومیں کوئی لیڈرشپ وہ آگے نہیں بڑھ سکتی ہے ان کی قربانی کو آج ہم یاد کریں گے ساتھی بلوچستان میں پشتون بلوچ ازارہ سٹلر یہ سب کا صوبہ ہے اس پانچ سال میں ہمیں ان تمام مسائل کا حل مل بیٹ کے حل کرنا ہے ہمارے بہت سے مسائل صوبی کے تعلق رکھتے ہیں بہت سے مسائل ہمارے مرکز سے تعلق رکھتے ہیں مرکز میں اس وقت کولیشن گورنمیٹ ہے ملک کی سب سے بڑی ڈیموکریٹک پارٹی وہ اپنے کو تصور کرتے ہیں پیپس پارٹی ہے مسلم لیگ نون ہے ہم سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کے جو اجتماعی مفادات ہیں ان کو سب مل بیٹ کے اپوزیشن اور ٹریجری دونوں کمیٹی بنا کے ان مسئلوں کو حل کریں چناب اس وقت میں بات کو زیادہ آگے بڑھانا نہیں چاہتا ہوں بیس لاکھ نوجوان اس سے زیادہ بیروزگار ہیں اس مسئلے کو اگر ہم اہمیت نہیں دیں گے بیغانگی کی شکار ہوں گے تو بلوچستان کے امن کے توقع رکھنے والے بندے یہ بھول جائیں کہ بلوچستان میں امن ہوگا یہ ایڈریس ہمیں کرنا ہے مسئلے کو ہمیں حل کرنا ہے اسی طریقے سے بیس لاکھ سے زیادہ چوٹے بچے اسکولوں کے شکل نہیں دیکھ رہے ہیں ان کی معاشی حالات معاشرتی جب استثال کے مواقعے نے ایسی حالت پیدا کیے کہ ان چوٹے بچوں کو آج مجھے اور آپ کو ہاتھ میں لے کے اسکول تک پہنچانا ہے ہمیں ہی کرنا ہے ہمارے اوپر بہت سے ذمہ داریاں ہیں لوگوں نے توقع رکھ کر ہمیں منڈٹ دیا اس منڈٹ کو خوبصورت بنانے کی خاطر ہمیں سب مل کے ایک ہو کے اسلام آباز سے اپنے آئینی قانونی جمہوری حق لے کے یہ بیچارہ عوام جو انتظار ہیں ان کو سنکنا ہے شکریہ 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 شکریہ